اگر پیچھے سے تم لوگوں نے کوشش کی کہ نیشنل گریڈ سے بجلی کام کروگے تو میں نیشنل گریڈ کی بجلی یہاں سے بان کروں گا شہباز شریف آپ کو آپ نے مجھے فون کیا کہ آپ کو ایم ایف پر صوبے کی سپورٹ چاہیے مجھے صوبے کا پہلے پیسہ چاہیے جو آپ نے دینا ہے ورنہ میں ایم ایف کو کلیر لی بتاؤں گا کہ یہ پیسہ ہمارے نام پر لیتے ہیں بجلی کی تقسیم پر وزرعالہ کے پی ایک بار پھر وفاق کے سامنے آگئے بجلی کی لوڈ پینیجمنٹ اپنے ہاتھ میں لے لی صوبے کے تمام پیٹرز پر لوڈ شیڈنگ کا دورانیاں بارہ گھنٹے فکس کر دیا تمام پارلیمنٹیرینز اور پارٹی ارکان کو بارہ گھنٹے کی شیڈول پر عمل درامت یاقینی بنانے کی ہدایت آئی جی پولیس کو وابدہ کے کہنے پر کسی کے خلاف کیس نہ بنانے کا حکم علی امین گنڈا پور بجلی بحال کرانے اور دیرہ گریڈ سیشن بھی پہنچے وفاق کو دھمکی دی کہ نیشنل گریڈ سے ترسیل کم کی گئی تو بجلی بند کر دوں گا بولے آئی ایم ایف کے لیے تعاون چاکیے تو صوبے کے واجبات ادا کرے واجبات ادا نہ کیے تو آئی ایم ایف کو سب کچھ بتا دوں گا وفاق کے سمیں کے پی کے سولہ سو ارب روپے واجبو لاتا ہے وفاق نے ڈیڑھ ماہ کا وقت مانگا تھا جو پورا ہو گیا اب ہم ہر اقدام کرنے میں آزاد ہیں ہمیں مجبور نہ کریں آپ کی حکومت کو دھکا دے کر نکالا جائے پھر آپ کو لانے والے بھی آپ کو بچا نہیں سکیں گے ہمیں اپنا حق لینے سے کوئی نہیں روک سکتا ادھر پشاور میں ورخصر کروڑ پر لوڈ شیڈنگ کے خلاف احتجات ایم پی اے فضلالہی بزاہرین کے حمراہ ایک بار پھر رحمان باوہ گریڈ سٹیشن میں داخل زبردستی چار پیڈرز سوالوں کرا دیئے بیس کو انتظامیہ نے مقدمہ درش کرا دیا خیبر پختونخواہ میں لوڈ شیڈنگ کا مہران وزیر داخلہ محسن نقبی اور وزیر اعلیٰ کے پی میں رابطہ علی امین گنڈا پور نے تحافظات سے اگاہ کیا کے پی میں مارا گھنٹے لوڈ شیڈنگ پر اگلے دو روز میں مذاکرات پر اتفاق غلط فہمیاں افہام و تفہیم سے دور کی جائیں گی دونوں میں اتفاق ہوا وزیر اعلیٰ کی گریڈ سٹیشن کے تحافظ کی یقین دہانی محسن نقبی نے کہا پوری کوشش ہے خیبر پختونخواہ میں لوڈ شیڈنگ کا مسئلہ جلد حل ہو جو ہمارے دھمکی وزیر اعلیٰ ہے وہ آپ پھر دھمکیاں دے رہے تھے بیٹھ کے اور انہوں نے کہا میں یہ کر دوں گا وفاق کو ہم پتہ نہیں کیا کر دیں گے میری گزارش ہے بھائی پہلے کورا تو اٹھا لو اپنی جو نفرت ہے اپنا جو انتشار ہے وہ پھیلانے سے یہ لوگ باز نہیں آتے کورا ان سے اٹھایا نہیں جاتا باتیں ان سے آپ کرانے جتنی مرضی وزیر اطلاعات پنجاب ازمہ بخاری نے کیپی حکومت کو نشانے پر رکھ لیا کہا دھمکی وزیر اعلیٰ آج پھر دھمکیاں دے رہے ہیں یہ لوگ عید پر بھی نفرت پھیلانے سے باز نہیں آتے نیوز کانفرنس میں کہا ایم پی ایس کی سربراہی میں گریڈ سٹیشن پر حملے کرائے جا رہے ہیں ان کی دہشتگردی کی عادت نہیں جا رہی دھمکیاں دینے کے بجائے اپنے صوبے کی صفائی پر توجہ دیں آئیں لہور آئیں ہم آپ کو بتائیں گے کورا کیسے اٹھاتے ہیں مزیر اعظم شہباز شریف کے متہتر و امارات کے سادر کو فان ایداللہ ساں کی مبارک بات دی دونوں رہنماؤں کی عوام کے لیے دعا اور نیک تمنہوں کا اسخواہ وزیر اعظم اماراتی سادر کو دورہ پاکستان کی دعوت دی شیخ محمد بن زید النہیان نے دورہ پاکستان کی دعوت قبول کر لی ہم چاہے حکومت کے اندر ہوں یا حکومت سے باہر ہوں ریاست ہماری سانجی ہے ریاست کے مفادات سانجے ہیں لیکن جب ہم اپنی سیاست کے لیے ریاست کو دعو پہ لگاتے ہیں تو پھر ہم اپنے ملک کے ساتھ دوستی نہیں دشمنی کر رہے ہوتے ہیں اس جماعت نے جہاں فوج کو رگڑا عدلیہ کو رگڑا اپوزیشن کو رگڑا اب پچھلے تین چار دنوں سے پاکستان اور چین کے تعلقات پر ٹرولنگ شروع کی ہوئی ہے ریاست کے مفادات کے ساتھ کھیلنے والوں کے ساتھ اہنی ہاتھوں سے نمٹا جائے گا ہمیں ریاست اور سیاست میں فرق جاننا چاہئے وفاقی وزیر احسن اکمال کی نیوز کانفرنس کہا آپس کے اختلافات ہو سکتے ہیں اس کا مطلب یہ نہیں کہ ریاست کے مفادات کے ساتھ کھیلا جائے نون لگ حکومت سے واہر بھی رہی مگر کبھی ریاست کو نشانہ نہیں بنایا ایک سیاسی جماعت چند روز سے پاکچین تعلقات پر پروپیگینڈہ کر رہی ہے پاکچین تاون ہمالیا سے بھی بلند ہو چکا پہلی دفعہ خلا کے شعبے میں تعلقات آگے لے کر جا رہے ہیں ملک بھر میں شدید گرمی کی لہر دن کے وقت لوگوں کا باہر نکلنا مقال سب سے زیادہ گرمی سبی میں انچاس دکھری پڑی جیکوباد تربت نورپور تھلپ میں پارہ اٹھالیس کو چھو گیا نہور میں پارہ پہنتالیس اسلام آباد اکتالیس پشاور میں اٹھتیس اور کراچی میں چھتیس دکھری رہا شیخ پورا سمیت پنجاب کے محتلی فلاقوں میں آنٹھی کے ساتھ تیز بارج اور یالہ باری گرمی کی شدت میں کمی گرمی سے بے خال شہریوں نے سوک کا سانس لیا صوبے میں کل سے ہلکی بارج کی پیش کوئی بونسون کا آخاز یکم جولائی سے ہونے کا امکان ہلچ کے دوران شدید گرمی سے پانچ سو ستتر حجاج کرام جان سکائے جہاں بہا حق ہونے والوں میں سب سے زیادہ مصری حجاج کرام شامل انڈونیشیا کے ایک سو چوالیس اردن کے ساٹھ ٹیونس کے پینتیس ایران کے گیارہ اور سینگال کے تین حاجی شامل پیر کے روز مکہ مکرمہ میں پارہ اکاون اشاریہ آٹھ ڈگری تک پہنچ گیا تھا سعودی حکومت کے بیمار حجاج کے لیے بہترین انتظامات مریضوں کو ائر امبولنس کے ذریعے اسپتال منتقل کیا گیا ادھر مناسق حج کی اداگی کے بعد منا کی آرزی خیمہ بستی تقریباً خالی ہو گئی حجاج مکہ مکرمہ پہنچوکے توافل ودا کے بعد کل سے واپسی شروع ہوگی عید الازحاقہ تیسرا اور چھٹی کا آخری دن سنت ابراہیمی کی پیروی میں قربانی کا سلسلہ جاری کسابوں کے نخرے ختم کم پیسوں پر بھی جانور زبا کرتے رہے خواتین کا کچن محاص تیسرے دن بھی ختم نہ ہوا مہمانوں کی آؤ بھگر جاری مزے مزے کے پکوان تیار رات کو بار بی کیو کے آخری دور کی بھی تیاری مریم نواز پنجاب میں صفائی کے بہترین انتظامات اور عوامی خدمت پر وزرعاصم خوش شہباز شریف نے وزرعاصم مریم نواز کو شاہ باش دی کہا شدید ترین گربی میں عمرے نے جس محنہ سے کام کیا وہ قابل تعریف ہے آپ کو سلام پیش کرتا ہوں ڈرون کے استعمال سے لاہور نہر میں گندگی پھینکنے میں اسی فیصد کمی قابل ستائش ہے پنجاب میں عید کے تین دن جاری رہنے والا آپریشن کلین اپ مکمل بہتر گھنٹے مسلسل صفائی سڑکوں اور گلیوں کی دھلائی کا ریکارڈ پہلی بار لاہور نہر کی ڈرون سے نگرانی کی گئی گندگی اور آلائشیں پھینکنے میں اسی فیصد کمی وزیرعاص مریم نواز کا امیونسپل اداروں اور ویسٹ مینجمنٹ کمپنیز کو قراج تحسین کہا بڑی عید پر صفائی کا بڑا سٹینڈرڈ بنا جس سے قائم رکھنا ہے سولیڈ ویسٹ مینجمنٹ کا جامعہ نظام نہ رہے ہیں سب اپنی ذمہ داری نبھا کر سترہ پنجاب کو حقیقت بنائیں گے عملے کے لیے ایک ماہ کی تنخواہ بطور انعام دینے کا اعلان کراچی میں صفائی مہم تیسرے روز بھی سست روی کا شکار بعض علاقوں میں علائشیں اب بھی پڑی ہیں لیاری، اولڈ سٹی ایریا، مورڈل کالونی لیاقت آباد، نازم آباد گولی مار سے علائشیں نہیں اٹھائی گئی جگہ جگہ کچھرے کے ڈھیر اور سیورج کا پانی بھی موجود گندگی اور بدبو سے شہریوں کو مشکلات مچہ پارٹی کی آج بھی موچ مستی عید کے آخری روز بھی سیر سپاٹے چیریا گھر اور سفاریزوں کی سیر اپنے پسند کے جانٹروں کے ساتھ اٹھکے لیاں فیملیز کا پارکس پر رشت لاہاریوں کی بڑی تعداد گرمی بھگانے نہر پر پہنچ گئی اسلام آباد پر شہریوں کی دابنے کو اور لیک پیو پارک میں سیروں تفریق گراچی والوں کی ساحل سمندر پر موچ مستیاں سیاحتی مقامات پر بھی رانو کے عروج پر مریض زواد کانام اور مالم جبا میں بھی سیاہوں کا رش موسیقی نیگوٹل پریس کلپ کے مقتول صدر خلیل جبران خیبر میں سے پردخات نماز جنازہ میں عوام کی قصی تعداد میں شرکت صحافیوں کا مئیت پاک افغان شارع پر رکھ کر احتجاج مقتول کے زخمی ساتھی کی مادریت میں مقدمہ درج وزیراعظم شہبہ شریف کی خلیل جبران کی قتل کی مضمت وزیراعظم کی پی اور مطلقہ حکام کو قاتلوں کی فارغ گرفتاری کی ہدایت کہا صحافیوں کی آزادی اور صحافت یقینی بنانے کے لیے بھرپور اقدامات کریں گے صدر ممنکت آصف زداری نے کہا پاکستان میں صحافیوں کے تحفظ کے لیے اقدامات لینے کی ضرورت ہے خلیل جبران کے قاتلوں کو کٹہرے میں لانے کے لیے ہر ممکن کوشش کرنا ہوگی ادھر سی پی اینی اور ایمنٹ کی صحافی خلیل جبران کے بہمانہ قتل کی شدید بزمت خلیل جبران کے قاتلوں کو فارغ گرفتار کر کے سزا دینے کا مطالبہ پاک بحریہ کے پہلے ملجم خلاس جنگی جہاز پی این ایس بابر کا سعودی عرب کی بندرگاہ جدہ کا دورہ کمانڈنگ آفیسر پی این ایس بابر کی ڈیپیٹی ویسٹرن فلیٹ کمانڈر روائل سعودی نیول فورسز سے ملاقات باہمیل دلجسپی کے امور بشمول دونوں ممالک کے درمیان بحری اشتراک پر تبادلہ خیال پی این ایس بابر نے روائل سعودی نیول فورسز کے جہاز ایچ ایم ایسر ریاض کے ساتھ بحری مشک میں ہی سا لیا بیوز پارٹی کے تحفظات بلاول بھوٹو کا وزاری آسم سے ملاقات کا فیصلہ پی ایپی چیرپین وزاری آسم کی تحفظات پر جلد ملاقات کریں گے ملاول بھوٹو وزاری آسم شہباز شریف کو ویفا پنجاب پارے تحفظات سے آگاہ کریں گے ویفا کی بجل پارے پارٹی تحفظات بھی وزاری آسم کے سامنے رکھے جائیں گے تحریک تحفظ آئین پاکستان کے سربراہ محمود خان اچکزائی اور اسفد قیسر کا لیاقت ملوچ کو ٹیلیفان سیاسی صورتحال پتھ بادلہ خیال لیاقت ملوچ نے کہا ملک میں آئین کے تحفظ اور بالا دستی کے لیے جماعت اسلامی اپنی جد و جہد جاری رکھے گی ٹربیونلز کی تشکیل کے خلاف الیکشن کمیشن کی اپیل کل سماکت کے لیے مقرر چیف جسٹس پاکستان کے سربراہی میں سپریم کورٹ کا دو رکنی بینٹ سماکت کرے گا الیکشن کمیشن کی لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ محتل کرنے کی استعداد وصیرال پنجاب کا ٹرانسپورٹ کرائوں میں کمی کے لیے گرینڈ آپریشن مریم نواز کی ہدایت پر صوبے بھر پے انتظامیہ سڑکوں پر ملتان ساحبال گجہوارہ سمیت محتف اسلام میں بس اڈھو کے دورے بسوں میں جانس پرطال مصافروں سے پوچھ کر مریم نواز نے کہا شہریوں سے زائد قرائےوں کے وصولی روکی جائے مزیر ایلہ سند مراد علی شاہ سے محتم مالک کے کانسل جنرلز کی ملاقات امریکہ، چین، روس، برطانیہ، فرانس، اٹلی، کوریا اور جاپان کے سفارتکاروں کے احساس میں ایت ملن پارٹی، یو اے ای، امان، قطر، ایران، افغانستان، ملیشیا اور بہرین کے سفارتکار بھی شرک ہوئے مزیر ایلہ مراد علی شاہ نے کہا تمام سفارتکاروں کے ساتھ کرکٹ میچ کھیلنا چاہتا ہوں سانگھڑ میں اونٹنی کی ٹانگ کاتنے کا معاملہ مبغیرنا ملوث وڈہری نے الزام مسترد کر دیا غلام رسول شرک کا غیر جانبدارانہ تحقیقات کا مطالبہ کہا سیاسی مخالفت کی وجہ سے مجھ پر الزام لگایا گیا میں نے تین سال سے زمین جعفر جھٹ کو ٹھیکے پر دی ہوئی ہے سوبر بھین زخمی اونٹنی کا مالک نہیں بلکہ چرہا ہے آدھی تانگ کسی نے کاتی آدھی سوبر بھین نے خود کاتی اس کو بھی شامل تفتیش کیا جائے سوشل میڈیا پر میری تظلیل کرنے والوں کو ماف کرتا ہوں ٹی ٹوانٹی والکپ کے سوپر ایٹ پرحلے کا پہلا تاکرا جنوبی افریقہ کا امریکہ کو جیت کے لیے ایک سو پچھانمے رنز کا حداف اپنا ڈکو کی شاندار بیٹنگ چالیس گندوں پر چوہتر رنز کی دھومادار ایننگز کھلی پانچ چکے سات چاکے بھی لگائے مکرم چالیس کلاوسن چھتیس رنز بنا کر رمائے رہے امریکہ کے سورب اور حرمد کے دو دو شکار ٹی ٹوانٹی والکپ سے باہر ہونے کے بعد قومی ٹیم کے باز کھلاری آج سبح سویرے لاہور پہنچ گئے کئی ٹیم آفیشلز بھی ہمراہ آئے نسیم شاہ، عثمان خان، سینئر منیجر وحاب ریاض بھی واپس پہنچے بابر آزم، محمد آمیر، عماد وسیم، حاری صوف، آزب خان ٹیم کے ہمراہ نہیں آئے ورلڈ کپ میں مایوس کن کارکردگی کی ذمہ داری قبول کے بھی کپتان کن ویلیم سن نے وائٹ بال ٹیم کی کپتانی چھوڑ دی سینٹرل کانٹریکٹ لینے سے بھی انکار سٹار کرکٹر بطور کھلاڑی دستیاب رہیں گے ویلیم سن پاکستان میں ہونے والی چیمپینز ٹروفی بھی کھیلیں گے حردیب سنگھ نجر کی پہلی برسی پر کینیڈین پارلیمنٹ میں ایک منٹ کی خاموشی کینیڈین پارلیمنٹیرینز نے نشستوں سے کھڑے ہو کر خراج عقیدت پیش کیا شمالی کوریا نے اکرین جنگ میں روس کی مکمل حمایت کا اصحار کر دیا روسی صدر کا چاپس سال بعد شمالی کوریا کا دورہ کم جونگ ان نے پیوٹن کا بیٹ کارپٹ استقبال کیا گارڈ آف آنر پیش ملیٹری پریڈ کرائی گئی سیکیورٹی سمیت ملکلی شعبوں میں تافن کے بواہتے بھی ہوں گے بھارت کے مختلف حصے شدید موسم کی لپیٹ میں نئی دلی میں ہیٹ ویو پانچ افراد ہلاک آساب میں شدید بارشیں اور لینڈ سلائننگ چھے افراد جان سے گئے یورو کپ میں سٹار فوٹبالر رونالڈو کی پرتگال کا فاتحانہ آغاز چیک ریپبلک کو ایک کے مقابلے میں دو گول سے شکست ترکی نے جورجیا کو دلچسپ مقابلے میں تین ایک سے ہرا دیا